ناظرین ہمارے ساتھ ابھی ریجنل پاسپورٹ آفیسر ہے بی بی ناغر صاحب کل یہاں پر ای سی بی آئی تھی لیکن یہاں پر کچھ نیوز آئیٹمز یہاں پر بنایا گیا تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ ریڈز ہے لیکن وہی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی پاسپورٹ ریجنل آفیسر جو ناغر صاحب ہے ان سے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی میں یہ ہوا کیا تھا ناغر صاحب کیا اگر دیکھا جائے کافی زیادہ یہاں پر نیوز کل سرکولیٹ ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر یہ ریڈ ہے تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کیا ایکچولی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایسا کچھ نہیں تھا میں نے ابھی بولا کہ that was wrong publicized میرے آفیس میں تقریباً پولیس کے ہر ڈسٹک کے افسر آتے ہیں اگر ان کو کسی پاسپورٹ کی ڈیٹیل چاہیے یا کچھ چاہیے تو ہم لوگ پروائن کرتے ہیں سو سمپل میں دیکھو اس میں میں نے ایک ایشین ایز میں میں نے ایک انٹرویو دیا تھا اس میں میں نے بولا تھا کہ میڈیا جو ہے ایک اچھا رول پلی کرتا ہے کسی بھی آفیس کے فنکشنگ کے لیے میرے پاس میں کل کم کم پچاس فون ہے کہ سر کیا ہے یہ میں نے ان کو سمپل یہ بولا تھا کہ آپ دس لوگوں سے سروے کریں آپ دیکھئے آپ کشمیر کے ہیں آپ کے ریلیشن میں ملا کے پچاس لوگ ہوں گے یہاں پہ اگر آپ سروے کرتے ہیں پچاس لوگوں سے تو ابھی یہاں پہ جیسے پچاس لوگ ہیں تو آپ یہ ماننے کے پانچ ہزار لوگوں کا سروے ہوا کہ کیا پاسپورٹ آفیس کی فنکشنگ اچھی ہے گورنمنٹ آف ہنڈیا کا اکیل آفیس ہے کیا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یعنی کہ آپ بتا رہے کہ یہ ریٹ نہیں تھی دیکھیں میں نے بتایا نا کہ جس میڈیا گروپ نے اس کو پبلی سائز کیا اسی نے اس کو کنڈم کیا کہ ڈائریکٹر ایسی بی سیز اٹھ وزا روٹین چیک تو آپ لوگوں کو تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کنسرن کسی بھی ڈسٹرک آئیس پی ہے یا کچھ بھی ہے اگر ان کو کسی کیس میں کسی بات میں کسی پاسپورٹ کی ڈیٹیل چاہیے اور اگر وہ ان رائٹنگ دیتے ہیں وی آر سپوسٹ تو پروائیٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرے پاس میں اوپن کلیر ٹانسپورٹ ہے آپ ایک چیز بتائیں انہوں نے چھاپا کہ یہ ہوا وہ ہوا ایسا ہوا میرے پاس میں ویڈیو پلس آڈیو ایک مہینے کا بھیک آپ ہے اگر کہیں ایسی بات کرپشن لیٹڑ ہوتی تو وہ اس کو نہیں دیکھتے تو اگر دیکھا جائے ناغر صاحب یہاں پر قریب قریب تین چار گھنٹے تک یہ آپ نے بتایا آپ ریڈ نہیں تھی تو یہاں پر وہ آئے تھے تو ایکچولی ان کا کیا منشاہ تھا اور کیا انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس آپ سے سیز کی دیکھیں میں نے بلدہ نا that was not سیزر they requested they requested کہ آپ ہمیں کچھ فائل کے بارے میں ڈیٹیل باتیں وی پروائیڈے so simple اب اگر کشمیر نیوز ایبزربر یہ چھاپتا ہے کہ سی بی ای نے ریڈ کری تو آپ کو یہ بتائیں اے سی بی نو سوری تو ان کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس اس پی اے سی بی سے یا ڈیریکٹر اے سی بی سے کیا سر آپ نے ریڈ کری دیکھیں میں ایک چیز بولوں گا that was a harassment to me اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں آپ نے دیکھا سبھی چینل تھے یہاں پہ اور میرا open گوستن تھا کیا میں ٹھیک کام کر رہا ہوں کسی ایک بند نے بولا کی نہیں ناگر صاحب آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے یا پاسپورٹ آفیس ٹھیک کام نہیں کر رہا میرا پرپوس صالب ہوا اب جو انہوں نے پوچھا میڈم محبوب بامتی کے بارے میں دیکھیں وہ چاہیے چیپ نیسٹر ہیں چاہیے ایک نارمل لیمن اپلیکنٹ ہیں جیسے عام لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ بھی آئے ہیں ان کی ویریفکیشن ہم نے پروسس کر کے بھیج دی کنسرنڈ ایس پی کو سی ایڈی کو انہوں نے اس کو ایڈیشن ڈی جی سی ایڈی کے پاس بھیجا انہوں نے نارمل لیمن اپلیکنٹ کر دیا محبوب بامتی آپ سپوچھے رفیوس میڈم جو ہیں اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں چلی ہے یا تو ہائی کورٹ ہمیں ڈیریکشن پاس کرتا کہ آپ ان کو پاسپورٹ ایشو کرو اور ہم نہیں کریں تو تو اس میں لگر کیا کرے گا اب ناغر کو بدنام تو نہیں کرنا چاہیے جس نیوز ایجنسی نے یہ چھاپایا ان کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی افسر گورنمنٹ آف ہنڈیا کا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ کو بدنام کرنا چاہیے چلے بہت بہت شکریہ ناغر صاحب یہ تھے ریجنل پاسپورٹ آفیسر بی بی ناغر صاحب جنہوں نے یہاں پر بتایا کہ یہ ریڈ نہیں تھی بلکہ یہ روٹین چیک اپ تھا روٹین وزٹ تھا ان کی طرف سے ایسی بی کی طرف سے جبکہ انشلی بھی میں نے کہا تا سی بی آئے اس کے لیے میں شما چاہتا ہوں یہ ایسی بی کی ریڈ تھی تو اگر ناغر صاحب کا کہنا ہم مانیں گے تو یہ ریڈ نہیں تھی بلکہ ایک روٹین چیک اپ تھی ایسی بی کی طرف سے تو آئندہ کسی اور شخص آپ سب ملائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہی جے ایسی نیوز علاوہ